اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سے چکن ویڈ ویجیٹیبل چیڈر رول یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں یہ ہم نے چار عدد چکن کی بوٹی لے کر اس کے ریشے کر لیے تھے بوائل کر کے اور اب ہم بوائل چکن کو تھوڑا آئل ڈال کر اچھے سے سوتے کریں گے تو چلیں اب ہم تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے چکن کو تھوڑا ہم ہلکا سا فرائل جیسا کریں گے کیونکہ یہ بوائل چکن ہے تو اس کے اندر ایک الکسی سمیل ہوگی ہم ذرا اس کو فرائل کریں گے تو اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور جتنی بھی ہماری ویجیٹیبلز ہیں ہم آپ کو ون بائی ون کر کے بتاتے جائیں گے تو یہ ہماری چکن ہم اس کو اچھے سے فرائل کر رہے ہیں سوتے کر رہے ہیں اور اب ہم تقریباً آدھا کب سے تھوڑا سا کم ہم نے مٹر لیا ہے آپ چاہیں تو آدھا کب بھی پورا لے سکتے ہیں اب ہم یہ بھی چکن کے اندر اسی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ایک ساتھ تھوڑی ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے سوتے کرتے جائیں گے اس کو ہمیں صرف ہلکا ہلکا سا آئل ڈال کے ہلکا پھلکا سا فرائے کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ پورا آدھا کب کورن لیے ہیں یہ ہمارے فروزن کورن ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے ہم سوتے کر لیں گے آئل ہم نے زیادہ نہیں ڈالا ہے آئل ہم نے اس سے دو یا تین ٹیبل سپونی ڈالا ہوگا اور نمک وغیرہ اور کوئی بھی مسالہ وغیرہ نہیں ڈالا ہے اب ہم شملہ ہم نے لیے آدھا کب کے قریب وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم نے اس کو پہلے سے کاٹ کے فریز کر لیا تھا تو یہ ہم نے فریزر سے نکالی ہے تو یہ ہم نے آدھا کب گرین جو ہرہ پیاز ہوتا ہے وہ لیا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے سوتے کرتے جائیں گے آئل ہمارا ابھی تک وہ ہی ہے ہم نے ایکسٹر آئل نہیں ڈالا ہے یہ ہم نے المرائی کا چیڈر چیز لیا ہے یہ ففٹی سکھ گرام کے قریب ہے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے بس ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے ڈالیں گے تو ہم نے یہ ففٹی سکھ گرام کا کین لیا ہے اب ہم ویجٹیبل ہماری سوتے ہو گئی ہیں ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب چلی سوز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر وائیڈ وینیگر بھی ڈالیں گے وہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب لیں گے وائیڈ وینیگر سے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا کھٹاس اس کے اندر آ جاتی ہے اور یہ کھٹاس اور یہ چلی ساؤس ڈالنے سے ایک بہت مزے کا ٹیسٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اب ہم نے ہاف ڈیبل سپون کے قریب پسیوی کالی مرچ لیے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ ہمارے مزدار سے رول کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے اس کے اندر چیز نہیں ڈالائے جب ہم فلیم چولا بن کر دیں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس کے اندر چیز ڈالیں گے تو چلے ہم یہ ہمارا کمپلیٹلی ہو گیا ہے اب ہم چولا بن کرتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم چیڈر چیز شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چولا بن کر دیا تھا یہ چیڈر چیز ڈال دیا ہم نے اس کے اندر اور ہم اس کو جلدی جلدی مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کو تھوڑے دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے رول بنائیں گے اور یہ ہماری فیلنگ تھنڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں رول بنانے کے لیے ہم نے یہ والی پٹیاں لیں ہیں رول کی اور ایک کٹورے میں ہم دو ٹیبل سپون کے قریب آٹا گھول لیں گے تاکہ ہمارے رول اچھے سے چھپک جائیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد چلیں بھی ہم رول کی تیاری کی طرف آتے ہیں ہماری سٹفنگ بھی کافی حد تک تھنڈی ہو گئی ہے تو چلیں ہم رول کی پٹیاں علیدہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی جلدی رول بنا سکے یہ دیکھیں ہم نے رول کی پٹیاں علیدہ کر لی ہیں اب ہم اس کے اندر رول کی سٹفنگ لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس کو آسانی سے چھوٹے چھوٹے رول کی شکل بنا لیں گے کیونکہ ہماری جو رول کی روٹی ہے وہ چھوٹی سائز کی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے رول بنائیں گے لیکن یہ بہت کرسپی اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو رول کی پٹیاں آپ حساب سے بنا سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے تو یہ دیکھیں اس طرح رول کرتے جائیں گے اور آنٹا کی لائز پر لگاتے جائیں گے اور اس کو اچھا سے ایک رول کی شکل دیتے جائیں گے یہ بہت ایزی ہوتے ہیں اب وہ جلدی بن جاتے ہیں اور بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہمیشہ سلو آنچ میں فرائے کرنا ہے بہت زیادہ دیز آنچ میں فرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ دیز آنچ میں ایک تو چیز جل بھی جاتی ہے اوپر سے وہ کرسپی بھی نہیں بنتی اور اندر سے بھی ایک الگ سے کچھے کچھے سے رہ جاتے ہیں تو اس کو ہمیشہ سلو آنچ میں فرائے کریں یہ دیکھیں ہمارے رول مزے سے فرائے ہو رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے رول بنے تھے ایک اس کے اندر چیز ڈالنے سے بہت مزے کا ٹیسٹ انہینس ہو گیا تھا دھر میں ضرور ٹرائے کریں اور بہت آسانی سے بھی بن جاتے ہیں اور زیادہ دیر بھی نہیں لگتی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن لائکن نبانہ نہ بھولیں یہ دیکھیں ہمارے جب رول فرائے ہو جائیں گے اچھے تھے تو ہم اس کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں ضرور ضرور اس کو گھر میں ٹرائے کریے گا اب ہمارے تقریباً سارے ہی رول ہو گئے ہیں ہم اس کو ہم ایک ایک کر کے پلیٹ میں نکال لیں گے اور نکالنے سے پہلے ہم پلیٹ میں ایک ٹیشو لگا لیں ٹیشو لگانے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ایکسٹر آئل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو پلیس یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں